ہمیں حضور کا مینات سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ یومِ ولادتِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سیلیبریٹ جب کرتے ہیں تو اس کی اصل سنتِ مصطفیٰ ہو جاتی ہے اس کی اصل سنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتی ہے اور اس اصل کی وجہ سے یہ عمل اٹسیلف ایک عبادت ہو جاتا ہے یومِ آشورہ ہے سیدرہ امامِ آلی مقام اور شہداءِ کربلاءِ مولا کی شہادت اور یہ واقعہ تو بعد میں ہوا اس دن کی ہمیشہ کسی یا کسی شکل میں تاریخ میں امبیاء کی تاریخ میں اسلام کی پوری تاریخ میں ایک اہمیت رہی اس دن کی اور جو ایک حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں بخاری شریف سے مسلم شریف سے سیاستہ میں وہ یہ کہ یہی دن تھا آشورہ کا دس محرم الحرام کا جب قریش پہلے زمانے میں قریش کا جو آقا علیہ السلام کی بے ست سے بھی پہلے کا زمانہ تھا آپ کے عباؤ اجداد کا اس دن سب سے پہلی مرتبہ کعبہ تلہ کو کالہ غلاف چڑھایا گیا تو یہ جو غلاف چڑھانے کا دن تھا آشورہ اس کو آقا علیہ السلام اعلانِ نبوت سے بھی پہلے دورِ جہلیت جب تھا بے ست سے بھی پہلے اس دن کو روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے تھے پھر اسی دن کا ایک اگلا فیض آیا آقا علیہ السلام جب مدینہ حجرت فرما کے تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دس محرم کو یومِ آشورہ کو روزہ رکھتے آپ نے سوچا بھئی ہم تو رکھتے تھے کہ اس دن غلافِ کعبہ چڑھایا تھا ہم نے تو یہودیوں کا تو وہ کعبہ بھی نہیں ہے یہودیوں کا تو وہ کعبہ ہی نہیں ہے ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے القبض ان سے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو اب اس کی ایک اور تعبیر آگئی تو یہودیوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات اور فتح عطا کی تھی فیرون پر وہ بھوپ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام دریائے لیل سے فتح یاب ہو کر ربور کر کے اپنی امت کو وادی سینہ میں لے گئے تھے سہرہ سینہ میں تو چونکہ اس دن بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فتح ہوئی ہم وہ دن سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں اس دن کی سیلیبریشن میں روزہ رکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو جب صحابہ اکرام نے بتایا تو حضور نے فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے وارث و حق دار ہیں لہذا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تم دو دن روزہ رکھا کرو حضور علیہ السلام نے دو روزے رکھوائے تو پہلے غلاف کعبہ چڑھانے کو سیلیبریٹ کرتے تھے اس شکل میں جب ادھر آئے تو یہ سیلیبریشن خوشی کی سیلیبریشن ہو گئی کہ یوم فتح تھا تو آقا علیہ السلام نے دو روزے رکھوا ہے اب دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن فرمایا یہ یوم عید ہے اسے عید کا دن بنایا کرو اور اس دن کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو صحابہ اکرام نے عرص کیا یا رسول اللہ اس کی افضل دن ہونے اور آپ پر کسرت سے درود و سلام اس دن پڑھنے یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے اب اب تیسری حدیث جب مراج کی شباقہ القدس بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے پھر مراج کے لیے گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ دوراک روک کر یہاں تشریف لے آئیے نیچے اس جگہ پر نماز ادا کیجئے آقا علیہ السلام میں میں نماز پڑھیں جب نماز پڑھ چکے تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جس جگہ آپ کو نماز پڑھائی گئی یہ کون سی جگہ ہے اور خود عرض کیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی جگہ ہے کہ میں نے اپنے پہلے اپنے سے پہلے پہنبر کا میلاد وہاں جا کر منایا ہے تم قیامت تک میرا میلاد منانا حدیث پاک میں ہے کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تو آپ نے بکرے منگوائے اور کھانا پکایا بکرے زبا کیے کھانا پکایا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو کھلایا بعض مہدیسین نے کہا شاید آقا علیہ السلام نے اپنا حقیقہ کیا ہو امام جلال الدین سیوتی سمیت بڑے بڑے عیمہ حدیث نے کہا کہ حقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے اور حضور کا حقیقہ تو آپ کے دادہ عبد المطلب نے ساتھویں دن کر دیا تھا تو پھر مہدیسین نے کہا حضور نے اپنا میلاد منایا تھا اس کو امام حدیث امام جلال الدین سیوتی نے الحاضر الفتابہ میں پوری بحث کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا تھا اور اپنے میلاد کی خوشی میں احتمام کرنا کھانے بنانا جشن کرنا تقسیم کرنا خیرات کرنا یہ سارا عمل جب امت کرے تو حضور نے خود اس لیے کیا کہ یہ میری اپنی سنت بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم